امران ریاض خان کی بازیابی کا کیس چیف جسٹس راہر ہائی کورٹ کی عدالت میں لگا جمعہ کو بھی سماعت ہوئی اور جمعہ کے روز بھی چیف جسٹس صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ امران ریاض خان کو عدالت میں پیش کیا جائے لیکن جمعہ کو رات ساڑھے آٹھ بجے تک عدالت میں چیف جسٹس صاحب انتظار کرتے رہے فیملی وہاں پر والد موجود تھے امران ریاض خان کی انتظار کرتے رہے لیکن امران ریاض خان کو نہیں لیا گیا چیف جسٹس صاحب نے جمعہ کے روز یہ کہا تھا کہ اب آپ کو پیر تک کا یہ وقت دیا جاتا ہے پندرہ تاریخ تک کا یعنی کہ آج کا اور اس عرصے میں آپ نے جو تھانے کا ریکارڈ ہے وہ لے کر آنا ہے اس کے علاوہ ڈی سی صاحب وہ بھی پیش ہوں آئی جی جیل خاناجات اس پورے واقعے کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ لے کر عدالت میں پیش ہوں آج سماعت ہوئی سماعت تین حصوں میں ہوئی میں آج وہاں پر سماعت میں موجود رہا تراؤٹ تینوں سیشنز میں جو پہلا سیشن تھا اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا دوسرے سیشن کی بھی تفصیل آپ کو بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد جو تیسرا سیشن تھا اس کی تفصیل بھی آپ کی خدمت میں سامنے رکھوں گا اور جو عدالت میں میں نے ایکسپریشنز دیکھے چیف جسٹس صاحب کے جو ڈی پیو صاحب کو میں نے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے دیکھا جو ڈی سی صاحب کو میں نے ان کا موقف بیان کرتے ہوئے دیکھا جو ویڈیو میں میں نے دیکھا جو ویڈیو آج وہاں پر چلائی گئی اس ویڈیو میں کیا تھا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو یہ کہ یقین پریشانی کی بات ہے ہم سب بہت پریشان ہیں انتظار میں ہیں کہ عمران ریاض خان کو بازیاب کرایا جائے کیونکہ یہ معاملہ اب یہ اغواہ کا ہے گمشدگی کا ہے سب سے پہلے تو اس وقت تک گمشدگی نہیں تھی کہ جب سیالکوٹ ائرپورٹ سے ان کو آف لوٹ کیا گیا تھا اور پھر ان کو متعلقہ تھانے میں لے کر جایا گیا تھا اور پھر ڈسٹرٹ جیل سیالکوٹ لے کر جایا گیا تھا لیکن اس کے بعد معاملہ یہ گمشدگی کا ہے چیف جسس آپ کے سامنے آج ڈی پیو سیالکوٹ پیش ہوئے حسن صاحب یہ وہی ڈی پیو صاحب ہیں کہ جو پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہونا تھا سیالکوٹ میں اور وہ جلسہ وہاں پر ہونی سکا اور وہاں پر سب صویرے پولیس کی طرف سے وہاں پر دھاوہ بولا گیا اور وہاں پر سٹیج کو کھاڑ دیا گیا کنٹینرز اٹھا دیا گئے کرسیاں اٹھا دی گئیں گراؤنڈ کو پانی لگا دیا گیا گرفتاریاں ہوئیں آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہوئی تو اس وقت بھی تب ڈی پی او یہی صاحب تھے حسن صاحب تھے سیالکوٹ کے اور پھر جو عثمان ڈار صاحب ان کی فیملی کی جو فیکٹری ہے اس کے گراؤنڈ میں اس کے کرکٹ گراؤنڈ میں عمران خان صاحب پر جلسہ ہوا تھا اور اسی جلسے میں عمران خان صاحب نے اس ویڈیو کا بھی ذکر کیا تھا کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر لی ہے کہ جس میں میں نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کے لیے ذمہ دار کون کون ہوگا اس کے علاوہ آج وہاں پر آئی جی جیل خانہ جاد بھی موجود تھے ساتھ ہی ساتھ وہیں پر ڈی سی صاحب پہلے حصے میں نہیں تھے لیکن پھر ان کو بلایا گیا تھا ڈی سی صاحب بھی آگے تھے اور جیت صاحب نے پہلے حصے میں ہی ایسے چو صاحب کی طبیعت صاف کی اور ان سے کہا کہ جی آپ بتائیے آپ نے یہ سب جو کیا یہ کیسے کیا اور ایسے چو کو تنویر ایسے چو کا نام ہے ان کو اس وقت کہہ دیا تھا کہ جی آپ کو شوک آس نوٹس دیا جارہا اور آپ کو موطل کر دیا جائے گا اور جب چیف جسس آپ نے یہ بات کہی تو یہ اس ورح سے بھی کہی کہ پوچھا گیا کہ جی کس قانون کے تحت عمران ریاض خان کو آپ نے سیالکوٹ ائرپورٹ سے اریسٹ کیا تو ایسے چو کا کہنا تھا کہ جی میں نے تین ایم پیو کے تحت کیا جب وہ سارا ریکارڈ دیکھا گیا اور بلکہ وہاں پر وہ بھی کوئی چیز آتی ہے شخص آتا ہے ایک ایک چیز کی انٹری اندراج ہونا ہوتا ہے یہ آپ تین ایم پیو کے تحت گرفتار کر کے لے کر آئے ہیں اور آپ نے جب تک ڈسٹرٹ جیل نہیں چلے گئے تب تک آپ نے یہ تین ایم پیو کے تحت گرفتاری ڈالی نہیں یعنی کہ آپ نے اسی وقت ایرگولارٹی وہیں پر بے ذات کی اسی وقت سامنے آگئی کہ آپ نے ڈسٹرٹ جیل لے جانے تک آپ نے کوئی اس واقعے کی آپ نے ریپورٹ ہی نہیں کوئی ایف آئی نہیں درج کی پھر اس کے بعد وہاں پر ڈی پیو صاحب بھی موجود تھے ڈی پیو صاحب کا رنگ اڑا با تھا ایک رنگ آ رہا ہے ایک رنگ جا رہا ہے ان کو اس بات کی گھبرارٹ تھی کہ کہیں مجھے آج ہی میرے عہدے سے فارغ نہ کر دیا جائے اور ان کی کوشش ہے تھی کہ میں بچ جاؤں اور انہوں نے یہ سارا معاملہ متعلقہ تھانے کے ایسے چو پر ڈال دیا کچھ دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ ڈی پیو صاحب نے بڑا تعاون کیا ہے کیونکہ جو ان کی گمشدگی ہے وہ اسی رات ہی ہو جانی تھی سیالکوٹ ائرپورٹ سے لیکن ڈی پیو صاحب نے بڑا تعاون کیا انہوں نے ڈی سی صاحب سے جا کے منت سماجت کی کہ جی آپ یہ تین ایم پیو کے تحت گرفتاری ڈال کے ان کو ڈسٹر جیل بھیجوا دیں یہ مجھے میرے دوستوں کی طرح سے بتایا گیا ہے لیکن میری نظر میں یہ وہی ڈی پیو صاحب ہیں جو ابھی عثمان ڈار صاحب کے گھر پر ان کی فیملی کے ساتھ ان کی والدہ کے ساتھ جو بتمیزی ہوئی جو پولیس اہلکاروں نے جا کر کی تو چونکہ یہ وہاں پر ڈی پیو ہیں تو یہ ذمہ دار ہیں ان کے آرڈرز پر جا کر پولیس نے کیا اور پھر جو وہاں پر متعلقہ پولیس اہلکار گئے تھے وہ بھی کنی ذمہ دار ہیں بارال اس وقت چیف جسٹس صاحب نے پہلے ہی حصے میں ویڈیو چلائی وہ ویڈیو وہ تھی جو ایک یو ایس بی پہ لاکر دی گئی تھی آئی جی جیل خانہ جات کی طرف سے کہ امران ریاض خان کو ڈیسٹرٹ جیل جب لائے گیا تو یہ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس فوٹیج میں میں نے دیکھا کہ امران ریاض خان انہوں نے سر پر ٹوپی پہنی ہوئی تھی جو جب سیالکوری ائرپورٹ کی ویڈیو آئی ہے وہی ٹوپی پہنی ہوئی تھی وہی ٹی شٹ پہنی ہوئی تھی اور ڈیسٹرٹ جیل کے دروازے سے گیٹ سے وہ اندر جیل اہلکاروں کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے اندر آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اندر جا کر ان کو پہلے ایک طرف لے کر جائے جاتا ہے پھر دوسری طرف لائے جاتا ہے دوسری طرف لاکر پھر ان سے تلاشی لی جاتی ہے تو وہ جیب میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک چھوٹا سا کاغذ ہے اور پھر ساتھ میں کچھ روپے تھے جو انہوں نے نکالے اور ساتھ میں ایکسپریشنز ہاتھ کے یہ تھے کہ میرے پاس یہ ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آپ دیکھ لیں وہ جو رقم تھی وہ گنی وہاں پر ایک جیل اہلکار نے اور یہ ویڈیو اس وقت تک صرف اتنی چلائی گئی یہ پہلے حصے کی جو سماعت کے تین سیشنز تھے یہ پہلے سیشن کی میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں اور عمران ریاض خان کا جو چہرہ تھا وہ کوئی گھبراہٹ اس پہ نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں نے اس ویڈیو کا بڑا غور سے جائزہ لیا کوئی گھبراہٹ نہیں تھی کوئی پریشانی نہیں تھی کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے مجھے جیل لائیا گیا ہے کیونکہ ترہ ترہ کے خیالات انسان کے ذہن میں آ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا اور اب یہ میں تیسری مرتبہ گرفتار ہوا ہوں تو اب کی بار مجھے جہاز سے آف لوڈ بھی جو کیا گیا ہے تو یہ معاملہ کسی بھی طرف نکل سکتا ہے لیکن عمران ریاض خان میں نے بالکل ان کی باڈی لائمگوچ کو دیکھا سٹڈی کیا بڑے ہی کانفیڈنٹ تھے اس وقت پہ چیف جسٹس صاحب نے یہ تقریباً گیارہ بجے کا وقت تھا چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ سماعت کو اب ہم دوبارہ کریں گے ڈیڑھ بجے اور یہیں سے ویڈیو کو ہم آگے پلے کریں گے جو ڈی پیو صاحب تھے وہ ان کی پریشانی ان کے چہرے پہ واضح تھی انہوں نے اس وقت قربانی کا بکرا بنا دیا متعلقہ تھانے کے ایسے چو کو تاکہ وہ خود بچ جائیں ڈیڑھ بجے جب دوبارہ سماعت ہوئی تو ویڈیو سے اس سماعت کو شروع کیا گیا اور کہا گیا جی ویڈیو پلے کریں یہ جو ویڈیو تھی اس کی ڈیوریشن تھی پانچ منٹ اور تقریباً تائیس سیکنڈ پانچ منٹ اور تائیس سیکنڈ کی ویڈیو تھی جو اس وقت وہاں پر عدالت میں برے کی گئی اس ویڈیو میں جو بات میں بھی پہلے بھی کہہ چکا ہوں جو پوائنٹ میں نے بھی پہلے ہائیلائٹ کیا تھا ٹویٹ میں میں نے ہائیلائٹ کیا تھا وہ یہی تھا کہ یہ واحد ویڈیو ہے کہ جس پہ نہ تاریخ آ رہی ہے نہ اس پر ٹائم آ رہا ہے کیونکہ جب بھی آپ سی سی ٹی وی کی ویڈیو اٹھاتے ہیں یہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں آپ اس کا جائزہ لے لیجئے کہ ہمیشہ ساتھ میں ٹائم آنڈ ڈیٹ بھی آ رہی ہوتی ہے لیکن یہ وہ ویڈیو تھی جس میں کوئی ٹائم آنڈ ڈیٹ نہیں تھا اور یہ جب ڈسٹرٹ جیل میں لائے گیا گرفتاری تو رات میں ہوئی تھی ڈسٹرٹ جیل جب لائے گیا تو بتایا گیا یہ دھائی بجے کا وقت تھا اور اس پہ کوئی ٹائم نہیں تھا منشن بلکل کوئی ٹائم منشن نہیں تھا میں نے اسی وقت ہی اس کو ٹویٹ بھی کیا اس پوائنٹ کو کہ اگر یہ کیسی ریکارڈنگ ہے کہ جس کے اندر کوئی ٹائم نہیں آ رہا ہے بہرحال تھی تو یہ لگے ہوئے کیمرے کی ریکارڈنگ کیونکہ اوپر انگل سے پتا چل رہا ہے کہ یہ فکسٹ کیمراز ہیں جو یہاں پر ڈسٹرٹ جیل میں لگائے گئے ہیں تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ویڈیو پلے کریں وہ ویڈیو پلے کی گئی اس میں دوبارہ سے دکھایا گیا کیسے داخل ہوئے داخل ہونے کے بعد پھر آگے لے کر کیسے لے کر گئے واک کرتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں ساتھ میں ایک پہلے دو اہلکار تھے پھر ساتھ میں ایک اور اہلکار بھی آ گیا جیل کا اور وہ اپنے ساتھ لے کر گیا آگے کی طرف پھر اس کے بعد جید صاحب نے کہا کہ یہ تو آپ لے کر جا رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ یہ ان کیمرہ کی جو ریکارڈنگ ہے کتنے کیمرہ تھے اور ریکارڈنگ کی ڈیٹ اینڈ ٹائم کا بھی سوال انہوں نے اٹھایا تو آئی جی جیل کھانا جاتے ہیں بتایا کہ یہ ایک سو گیارہ کیمرے ہمارے پاس لگے ہوئے ہیں تو ہم نے اس کی مختلف اچھا ریکارڈنگ بھی اس طرح سے تھی کہ ایک پیچ آتا تھا پھر اس کے بعد پتا چلتا تھا کہ یہ کٹ لگاو ہے یہ پیچ اگلے کیمرے کا جھڑا ہوئے یہاں پر یعنی کہ اس ویڈیو کو اٹھایا گیا ہے اٹھا کے اس کو پیچ کیا گیا ہے اچھا یہ پیچ کرنے والی جو صورتحال ہے یہ میں اس لیے بھی سمجھ سکتا ہوں کہ دیکھیں انوی آر میں نا سب کیمرہ کی اپنی اپنی علیدہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ نے ایک کیمرے کی ریکارڈنگ اٹھا کے دکھائی ہے کہ یہ شخص ہے یہ عدالت یہ اس میں یہ یہاں پہنچ گئے یہاں سے پھر اب وہ کسی اور مقام پر پہنچ گئے تو وہ جیسے ایسے دوسرے کیمرہز آئیں گے تو ان کی سب کی پھر اینگل کیونکہ ایک کیمرے میں بیک سے نظر آ رہے ہیں پھر ایک کیمرے میں فرنٹ کی طرف سے بھی نظر آ رہے تھے تو وہ خیر اس کو انہوں نے جھوڑا ہے وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا پھر اس کے بعد اسی میں اسی ویڈیو میں ہم نے جو دیکھا حیران کن طور پہ کہ دکھایا جاتا ہے کہ رات کا وقت ہے اندھیرہ ہے اور عمران ریاض خان کو دوبارہ وہاں سے لے کر جایا جاتا ہے باہر کی طرف اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا اور دیسٹرٹ جیل کے گیٹ کے باہر جو لگا وہ کیمرہ ہے اس کیمرے پہ دکھایا جاتا ہے نظر آتا ہے کہ تین لوگ ہیں سادہ لباس میں ہیں شلوار کمیز پہنی ہوئی ہیں اور ان تینوں لوگوں کے چہروں پر نکاب ہے وہ ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے اور کالے رنگ کا ویگوڈ ڈالا ہے جو آج کل یہاں پہ پاکستان میں سب اس سے واقف ہیں اس ویگوڈ ڈالے میں عمران ریاض کو بٹھایا جاتا ہے چہروں پر نکاب ہے تین لوگ ہیں ویگوڈ ڈالے میں بٹھایا جاتا ہے کوئی زوزبت تستی نہیں کیونکہ عمران ریاض خان جو سب جانتے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ آگے سے ریزسٹ کرنا آئی ہے مطلب ٹھیک ہے ہاں جی مجھے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے چلو میں چلتا ہوں تو گاڑی میں بٹھایا گیا ہے اور وہاں سے گاڑی لے کر روانہ ہو گئی جس پر چیف جسٹس صاحب نے اسی وقت یہ پوائنٹ ریز کیا کہ یہ پہلے جو پوائنٹ تھا یا جو پہلے یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جاری تھی ہمیں نہیں پتا وہ تو وہاں سے نکل گئے وہ تو وہاں سے چلے گئے اور ہم نے تو رہا کر دیا تو یہ بات غلط تھی کیونکہ جن کو دیا آپ نے وہ آ کر آپ سے لے کر گئے اور پھر اس طرح سے کالے ویگو ڈالے میں بٹھایا گیا اور سب آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے تو پھر چیف جسٹس صاحب نے ڈی سی صاحب اور ڈی پیو صاحب صاحب سے بھی کہا کہ انسانی ہمدردی بھی کوئی چیز ہوتی ہے ان کی غیرت جگانے کی کوشش کی کہ آپ اس پر کوئی ایکشن لیجئے آپ نے اب تک اس پر کیا کیا ہے اپنے پچھلے دو دنوں میں آپ نے اس پر کیا کیا ہے جس پر ڈی پیو صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ڈی پیو صاحب تو اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ انہوں نے عدالت میں یہ کہا چیف جسٹس صاحب سے کہ جی میں تو صبح بلکیسی پر کام کر رہا تھا کیس پر تو میں جب صبح آیا ہوں تو مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ میں واپس جاؤں گا بھی یا نہیں جاؤں گا تو وہاں پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی اگر میں آپ کو ڈسمس کر دوں گا تو مجھے اس سے کوئی آپ کو موتل کر کے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ چیف جسٹس صاحب کا ڈی پیو صاحب سے کہنا تھا اس کے علاوہ ڈی پیو صاحب نے چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ جی ہماری ایجنسیز ہیں ہماری آئی بی ہے آئی ایس آئے ہے آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں کہ آپ نے ان سے رابطہ کیا انہیں کہ جی میں ان سے رابطہ کرتا ہوں مجھے اٹھالیس گھنٹے کا ٹائم دے دیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ کو ضرورت ہے تو ایجنسیز کو میں کہہ دیتا ہوں اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ جی ان کو بلکہ ڈی پیو صاحب کو یہ باتیں کہی گئیں چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ ائرپورٹ سے گرفتاری کا کیا جواز تھا اللہ کے پاس نہیں جانا یہ ڈی سی شپ اور یہ ڈی پیو شپ یہ یہیں پہ رہ جانی ہے کہیں نہیں جائے گی اور ذہن استعمال کریں یعنی کہ یہ باتیں ہیں کہ جی اللہ کو بھی جواب دینا ہے انسان کی ایک زندگی ہے it's about saving somebody's life ٹیک ہے تو وہاں پہ پھر یہ کہا گیا ڈی پیو صاحب کو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ سماعت کو چار بجے تک وہ کہتے ہیں کہ جی ملتوی کرتے ہیں اور آپ اس دوران ڈی پیو صاحب سے کہا کہ آپ جو سیکٹر کمانڈر پنجاب کے ہیں آئی ایس آئی کے آپ ان سے جا کر ملاقات کیجئے اور ان سے کہیے کہ آپ کی مدد کریں اور ڈی پیو صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی وہ موٹروے کے بھی کیامراز ہیں میں وہ بھی دیکھوں گا شہر کے بھی کیامراز ہیں میں وہ بھی دیکھوں گا مطلب حیرانگی ہے کہ ایک شخص غائب ہے جس کے بارے میں کسی کو نہیں بتا کہ کون لے گیا کہاں لے گیا اور سب پریشان ہیں اور وہ جو انسانی ہمدردی کی بات کی گئی جو یہ کہا گیا کہ جی اپنا ذہن استعمال کریں یہ ڈی سی شیپ یہ سب کچھ یہاں پہ رہا جانا ہے یعنی کہ اگر آپ کسی کے آلائے کار بنے ہوئے ہیں تو وہ آپ چھوڑ دیں اور بندے کو آپ ڈھونڈ کے نکالیں تو آپ نے بتا کیا ہی کچھ نہیں انہوں نے کہا جی میں شہر کے بھی کیمراز دیکھوں گا میں جو موٹر وے کے ہیں کیمراز میں وہ بھی دیکھوں گا کہ کہاں پہ چلے گئے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی ایک آنکر ہے یہ ایک سیاسی آدمی نہیں ہے یہ ایک آنکر پرسن ہے کوئی سیاسی پرسن نہیں ہے اور یہ تو صرف بولے گا اور آپ نے اس کو کس طرح تین ایم پیو کے تحت اٹھا لیا مطلب کیا جواز بن رہا تھا وہ تو بیسے ہی پاکستان سے باہر چھوڑ کے پاکستان جا رہے تھے فلائٹ پر بورڈ ہو گئے تھے بورڈنگ کارڈ ان کو مل چکا تھا کہ جب آپ نے اٹھایا تو یہ تین ایم پیو کے تحت آپ نے کیسے اٹھا لیا کیا جواز تھا آپ کے پاس تین ایم پیو کے تحت اٹھانے کا مطلب کبھی بھی کسی کو بھی جو ہے وہ آپ ایم پیو کے تحت مینٹیننس آف پبلک آرڈر کا جو ہے اور ان نے کہا یہ ایم پیو کا مطلب یہ ہے کہ امن و امان کے لیے کوئی خطرے کا باعث ہو تو ایک شخص جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے تو وہ امن و امان کے لیے خطرے کا باعث کیسے بن سکتا ہے اور آپ اس کو کیسے ڈیکلیئر کر سکتے ہیں کہ یہ امن و امان کے لیے خطرہ ہے بارال اس وقت یہ حکم جاری ہوا چیف جرسے صاحب کی طرف سے چیف جرسے صاحب کی یہ ساری جو سماعت تھی اس میں خود سے وہ انٹرفیر نہیں کرنا پڑ رہا تھا اور ان کی انٹرونشن اس لیے بھی نہیں تھی بکاوز چیف جرسے صاحب وہاں پر اس حوالات خود پوچھ رہے تھے اور وہاں پر پھر سماعت کو ملتوی کیا گیا چار بجے تک اور کہا گیا کہ جی آپ جائیے اور جا کر آپ ملاقات کریں آئی ایس آئی کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں پنجاب کے ان سے آپ ملاقات کریں اس کے بعد پھر وہ چلے گئے جاتے ہوئے ڈی پیو صاحب اپنی پریشانی ان کی اپنی جگہ تھی اور پھر وہ چار بجے واپس آئے ڈی پیو صاحب بھی آئے ڈی سی صاحب بھی آئے آئی جی جیل خانہ جات بھی آئے وہاں پر دوبارہ بات ہوئی ان سے پوچھا کہ ہاں جی آپ کی ملاقات ہوئے انہوں نے کہا جی میں نے جا کے وہاں پر جو کنسرن لوگ ہیں سیکٹر آفس میں میں نے ان سے ملاقات کی ہے اور اس سارے معاملے پر ان سے بات کی ہے کیونکہ پہلے چیف جسس صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی یہ ان کی دیکھیں جو ہماری ایجنسیز ہیں یہ ان کی کانسٹیوشنل ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کو ان کی ضرورت ہو ان کی مدد کی تو وہ آپ کی مدد کریں اور فائنڈ آؤٹ کر کے بتائیں کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر چیف جسس صاحب کو انہوں نے بتایا کہ جی میں نے جا کر ملاقات کر لی ہے مجھے بس آپ تھوڑا سا ٹائم دیں عمران ریاض کان صاحب کی جو وقلہ کی ٹیم تھی ان کی طرف سے کہا گیا جی چوبیس گھنٹے کافی ہیں اور جمعہ کے بعد یہ معاملہ پیر پر آ گیا پیر سے یہ مزید اٹھالیس گھنٹے آگے جائے گا تو اور لمبا ہو جائے گا بہرحال چیف جسس صاحب نے کہا کہ جی میں اگلے دو روز یہاں پر نہیں ہوں اور چونکہ میں یہاں پر دو روز نہیں ہوں اور اٹھالیس گھنٹے بھی مانگے جا رہے ہیں تو پھر اب یہ سماعت ہوگی اٹھارہ تاریخ کو جمعیرات کو یعنی دو دن مزید عمران ریاض خان کہاں ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں ہوگا وہ ان کو بازیاب نہیں کروایا جا سکا آج عدالت میں بالکل قطر نہیں پیش کیا گیا نہ صرف ان کو بلکہ اوریا مقبول جان صاحب کو بھی پیش ہونا تھا جیسٹس سالیہ صاحبہ کی عدالت میں ان کو بھی پیش کرنے کے لیے حکم جاری کیا گیا تھا وہاں بھی جیسٹس صاحبہ کی طرف سے ایک آ گیا تھا کہ جی آپ کو ملازمتوں سے فارق کر دیا جائے گا اگر آپ نہیں لے کر آئیں گے اوریا مقبول جان صاحب کو تو وہاں پر بھی پھر ٹائم مزید دیا گیا تھا وہاں پر بھی دوبارہ سماعت چار بجے رکھی گئی تھی لیکن وہاں پر بھی اوریا مقبول جان صاحب کو بھی نہیں لائے گیا اور پھر حکم جاری ہوا ہے کہ اوریا مقبول جان صاحب کو کل صبح آپ دیفور دی کورٹ آپ لے کر آئیں وہ جہاں بھی ہیں اور یہاں پر چیف جسس صاحب نے جو وہ فوٹش تھی ریکارڈنگ تھی وہ عمران ریاض خان کے وقلہ نے کہا کہ جی آپ یہ ریکارڈنگ ہمیں چاہیے اگر مل جائے تو انہوں نے کہا کہ جی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی آپ اس کے لئے درخواست دے دیجئے لیکن ساتھ میں ہی چیف جسس صاحب نے حکم دیا کہ جو آخری پوشن تھا جس میں لے کر جایا گیا ہے اور جو گاڑی تھی وہ اس کو سیل کر دیا جائے وہ عدالتی ریکارڈ کا اس کیس کی فائل کا حصہ رہے گا اور یو ایس بی پہ یہ سارا ڈیٹا تھا جو ان کے سامنے پریزنٹ کیا گیا اور پھر اس کے بعد اس سماعت کو اٹھارہ تاریخ تک کے لئے ملتوی کر دیا گیا اور اٹھالیس کھنٹے کا ٹائم ڈی پیو صاحب کو دے دیا گیا جس میں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ڈی پیو صاحب نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو ڈی پیو صاحب اب تک کر چکے ہوتے یہ معاملات ڈی پیو صاحب کے اختیارات سے باہر ہیں اور وہ اس میں صرف اپنی نوکری ہی گوا سکتے ہیں اور کچھ نہیں چیف جسس صاحب نے ایک اور بات کہ جو شو کاؤز نوٹس کی بات کی گئی تھی وہ شو کاؤز نوٹس انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بھی جو ایس ایچو کا شو کاؤز نوٹس تھا موطلی جو ہے اس کو فی الحال انہ نے کہا جی وہ موخر کر دیں اور یہ جو دو دن کے بعد یعنی کہ اب جمعیرات کو دوبارہ سمات ہوگی تو اس دن یہ پھر فیصلہ ہوگا تو کیا ڈی پیو کو فارق کیا جائے گا ایس ایچو کو کیا جائے گا اور میرا خیال میں جب تک نہیں کیا جائے گا تب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے اور ان کو بھی اب یہ سمجھ جانا چاہیے ڈی پیو صاحب کو بھی ڈی سی صاحب کو بھی ایس ایچو صاحب کو بھی کہ جی آپ اپنی نوکرییاں گوائیں گے آپ اپنے آپ کو ملازمت سے فارق کروائیں گے اگر آپ نے یہ نہ فائنڈ آٹ کیا کہ عمران ریاض خان کہا ہے کیونکہ آپ نے جو تین ایم پیو کے تحت کیا وہ بھی ایکسپوز ہو گیا کہ وہ بنتا ہی نہیں تھا تین ایم پیو آپ نے تین ایم پیو کے تحت ان کے حوالے کیا انہوں نے آگے کہاں کیا سب آپ کو پتا تھا کہ جی کس وقت نکلے کہاں گئے کیسے گئے لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا اور اب تک بھی آپ کی طرف سے کوئی ورکنگ نہیں تھی بس اب دائیں بائیں بات کو گھما رہے تھے اور صرف ٹائم بائے کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ تھی آج کی سماعت امید کرتے ہیں کہ عمران ریاض خان کو ہو سکتا ہے کہ جمعرات سے پہلے وہ گھر پہ خیریت سے پہنچیں پہنچنے کو تو ان کو چودہ تاریخ کوئی اتوار گزرا ہے یا تیرہ تاریخ خفتہ تھا ہفتے کوئی پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا ہونے کو تو آج عدالت میں بھی پیش کر دینا چاہیے تھا وہاں پر بہت سے لوگ دوست موجود تھے ہمارے صحافی سب یہ کہتے ہیں کہ جی آج کر دیں گے پیش آج کر دیں گے پیش میں نے سب سے یہ کہا میں نے کہا جی جو میں دیکھ رہا ہوں جو میں ایسیس کر رہا ہوں میرے مطابق آج یہ عدالت میں پیش نہیں کریں گے اور وہ آج عدالت میں پیش نہیں کیا لیکن ایک بات ضرور ہو گئی ہے کہ چیف جسس صاحب نے بڑا زبدہ خوبصورت کیس یہ چلایا ہے اور انہوں نے سوالات ان پہ رکھیں ہیں کہ جواب دیں اور ان کو لاکر ایک بند گلی میں کھڑا کر دیا ہے اور یہ جو ویڈیو آئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ آخر میں کس طرح سے عمران ریاض خان ڈیسٹر جیل سے روانہ ہوئے کس کے ساتھ گئے اس کے بعد اب آپشنز بہت کم رہ جائیں گی کیونکہ اب پورے پاکستان کو پتا ہے کہ عمران ریاض خان وہاں سے نکلے تو کس کے ساتھ نکلے کیسے نکلے کیسے ان کو لے کر جایا گیا تو اب ان کے لئے یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ پولیس کے اپنے لوگ ہوں جو سادہ لباس میں ہیں اور وہاں پر ان کی ایڈنٹیٹی شو ہونا کرنے کے لیے ان کو لاکر گاڑی میں کالے رنگ کے ویڈو ڈالے میں رکھ کے وہاں سے روانہ ہو گئے اس کے ساتھ ہی مجھے لیمتاز کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد